بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہیلڈی لائف ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں فینسی ڈریسز کی ایک خوبصورت کلیکشن دکھائی تھی آج میں آپ کو سمپل ڈریسز کیوں ڈیزائن کرنا بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس سمپل ڈریسز ہوں تو آپ ان کو کس کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو ڈیزائن نمبر ون ہے بیسیکلی اس میں کیا کیا جا ہے پلٹوں کے درمیان میں لیس لگائی گئی ہے جس سے ڈریسز میں خوبصورت اور فینسی لک آ رہی ہے ساتھ ہی بر والی لیسز کا یوز کیا گیا ہے بازوں پر اور چاکوں پر کمیز کے چاک پر بر والی لیسز لگائی گئی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا ایڈیا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ڈریس نمبر 2 ہے اس میں بھی بیسیکلی پلٹوں کے اندر لیس لگائی گئی ہے اور اس طرح سے اس کو فراک کا کٹ دیا گیا یعنی فراک والی شیپ ہے ساتھ ہی اس کا گلہ بنایا گیا ہے ٹسلز بنائے گئے ہیں کپڑے کی مدد سے سائٹ پر جو آپ بازو دیکھ رہے ہیں اس کے بازوں کا اس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی ہے کہ جو کٹ پیسیز میں سے چھوٹے چھوٹے پیسیز مل جاتے ہیں ہمیں امبرادڈ وہ لے کر اس کی مدد سے بازو بنائے گئے ہیں اس طرح سے آپ کی ایک خوبصورت سی فراک ڈیزائن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ ٹائٹس ویئر کر سکتے ہیں پینٹ ویئر کر سکتے ہیں سکین کلر کی اٹس اپ ٹو یو ڈریس کی ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے فیشن میں ہیں یہ ڈریسز یہ جو ڈریس نمبر تھری ہے بیسیکلی اس میں کیا کیا گیا ہے جہاں پر ہم لوگ پیٹی اور جو گھگری ہے اس کے درمیان میں انہوں نے بیلٹ لگا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو اور بلیک کلر میں بیلٹ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی گلے کو ڈیزائن کرنے کے لیے بٹن والے ٹسلز لیے ہوئے ہیں اور بازوں پر بر والی لیس کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح سے سیمپل سی فروگ کو تھوڑی سی سٹائلش لک دی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیزائنز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے چلیے اب نیکسٹ ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ اور بلیک کلر میں چیک کا کپڑا تھا جس کی مدد سے انہوں نے یہ فروگ سٹیچ کی ہوئی ہے بٹن لگائے ہوئے ہیں اور بیٹی اور گھگری کے درمیان میں انہوں نے سیمپلی کیا کیا ہے انہوں نے پلاسٹک لگائی ہوئی ہے تاکہ جو ہے نیچے جو کھیر ہے فروگ کا وہ خوبصورت سی لک دے سکے اس طرح سے یہ ڈریس نمبر فورڈ ڈیزائن کیا گیا ہے بیسکلی اورگینزا سٹف میں ایک بیاری نہایت ہی خوبصورت فروگ ہے اسپیشلی جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان پر اس طرح کی فروگ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں فلافی سا یہ کپڑا ہے نیچے جو ہے انہوں نے سیمپلی کیا کیا ہوئے ہیں وائٹ کلر کی شرٹ لے کر وہ نیچے لگائی ہوئی ہے اوپر جو ہے وہ کپڑا لے لیا تھا اور اس کو فروگ کے سٹائل میں سٹچ کر دیا ہے یہ جو آپ زنجیر سے دیکھ رہے ہیں پیٹی اور گھگری کے درمیان یہ بیسیکلی بیلٹ کے طور پر لگائی گئی ہے یہاں پر جو لیسز والی شاپ ہوتی ہیں وہاں سے اتنی خوبصورت خوبصورت سے آج کل چینز مل رہی ہیں اسی طرح کی یہ آپ لے کر اس طرح سے بھی اپنے ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے نیٹ کا کپڑا لے کر بلیک کرر کا وہ سٹچ کیا ہوا ہے سلیپس بھی نیٹ کے ہیں بس انہوں نے ڈیزائننگ کیس طرح سے کیا گلہ خوبصورت سے ڈیزائننر سا بنا دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا دو بنچ لیے ملٹی کلر کے کیونکہ بلیک کلر پر تو ہر کلر چل جاتا ہے اوپر دو ملٹی کلر کے بنچ لے کر وہ لگا دی ہیں یہ بھی ایک اچھا اور منفرد سا آئی ڈی ہے ڈریس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس ویڈیو کے انڈ پر میں آپ کے ساتھ دو گاؤن کے ڈیزائنز بھی شیئر کروں گی کیونکہ ابایا جو ہے وہ مختلف جو یونیورسٹی سٹورنٹس ہیں وہ پہن کے جاتی ہیں تو ابایا کے بھی دو ڈیزائن میں آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی دیکھئے یہ دونوں ہیں وہ خوبصورت سے ابایا کے ڈیزائنز ایک جو پرپل والا ہے اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازوں پر کتنی خوبصورت قسم کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے ساتھ ہی جو آپ بلیک کلر والا دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہیں انہوں نے بازوں پر بنچز لگائے ہوئے ہیں سکین کلر کے بنچز بازوں پر لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے ان دونوں ابایاز کو ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے اپنے گھر میں بھی سٹیج کر سکتے ہیں درزی سے بھی سٹیج کروا سکتے ہیں it's up to you چلیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ